قابل صد احترام، جناب پرنسپل صاحب، موجود اسادسہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج مجھے اس ایوان میں اقبال کے شاہینوں کے سامنے لبکشائی کرتے ہوئے کچھ تلق حقیقتوں کو آشکار کرنا ہے صد علی وقار دنیا کی موجود قوم شبنم کی قطروں کی طرح زمین پر بکڑی پڑی ہے اور پاؤں اور تلے روندی جا رہی ہے اور ایک جانب مسلمان کی حقیر وقیر کسی حالت ہے تو دوسری جانب امت مسلمہ کو ہر طرف مات دی جا رہی ہے ایک طرف اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے کو پبندے سلاسل کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب اسی مجاہد کو اسی نوجوان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے آج امت مسلمہ تمام دنیا کے آگے زیر ہے مگر جناب صدر اسی بات میں کوئی شک نہیں کہ ایشیا کی سب سے بعمل قوم کا تصور شاہینی قوت اور غصدی نظر جیسی خصوصیات پر محیط تھا لیکن جب اقبال نے اسے اپنایا تو اس کی مشکی روحانیت اس کی تخلیق پر غالب آگئی اور اس نے اپنے شاہین کو درویشی کلندری خودتاری جیسے عالی صفات مزین کیا آبی وقار اقبال کے وجدان اور شائری کی جو چیز سب سے زیادہ متحری کرتی ہے وہ مذہر قدرت ہے یہ وجہ ہے کہ اقبال نے بلبل کی تشبیح کی بجائے بات اور شاہین کو تشبیح دی ہے نہیں تیرہ نشمن کسر سلطانی کے گھمبت پر تو شاہی ہیں بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر مگر جناب امان آج کا مسلمان اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹھا وہ نعرہ تقبیر کو بلائے تاک رکھتا ہے انگریزوں کی تعلیمات پر عمل کرتا دکھائی دیتا ہے بات قسمتی سے اقبال کے بتاہ ہوئے رستے سے بھٹک کر فساد و انتشار کا شکار ہو گیا آج مسلمانوں کی حالت دے کر تیر خون کی آنسور ہوتا ہے اور میرے دل سے یہ نکلتا ہے کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماجی تو سنہرا تھا مگر انحال کھو گیا وہ روب و دب دباب و جلال کھو گیا وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا دوبے ہیں سوالوں میں مگر جواب کھو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا صدر علی وقعہ وہ مسلمان قوم جس نے کئی صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی کیسے تو کسرہ جیسے بڑی بڑی سلطنتوں کے تخت و تاج کو اپنے قدموں تلے رون دیا جس نے دریا کے کنارے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی جس نے دشمن کے تاقو پر اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیئے اقبال نے انہی نوجوانوں کے متعلق کہا دشت تو دشت تھے دریاؤں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا گئے گھوڑے ہم نے مگر جناب صدر مجھے یہ کہتے ہوئے شرم نحسوس ہو رہی ہے کہ آج کا مسلمان پستری کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھولا دیا اور فرنگیوں کو خود سے بہتر سمجھ لیا زندگی کی اصل اران ابھی باقی ہے غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی مٹی بر زمی ہم نے ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے